حمد و صلاح کے بعد میں نے قرآن مقدس سورہ نیسا سورہ نمبر چار کی آیت نمبر انسر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو عطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو و عطیع الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو و اولی الامر منکم اور جو تم میں صاحب حکمراء ہیں ان کی پیروی کرو فَإِن تَنَازَعَتُمْ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے کوئی جھگڑا ہو جائے کوئی نزا ہو جائے فِي شَئِمْ کسی چیز میں بھی فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ تو اس تنازع کو اس جھگڑے کو اس نزا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ تمام مسلمانوں کو بتلایا کہ اگر کوئی بھی اختلاف ہو جائے کسی طرح کا بھی اختلاف ہو جائے تو اپنی اس بات کو تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا ہو حالانکہ اس آیت کے اندر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ بھی کہا لیکن وہ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کے ساتھ عَتِعُ الْلَبْز کا استعمال قرآن مقدس کے اندر اشارت نہیں فرمایا بلکہ فرمایا عَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولَةَ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی عُلِ الْأَمْرِ کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ تابع کیا ہے یعنی اگر کوئی عُلِ الْأَمْرِ اس کے تابع ہو کر قرآن کے تابع ہو کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہو کر کے بعد بتائے تو اس کی تم پیڑ بھی کرو اور اگر یہ نہ بتائیں فَإِنْ تَنَعْزَا تُمْ فِي شَئِين اور اختلاف کر بیٹھیں کسی بھی معاملے میں تو پھر اس بات کو بھی تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف لوٹا دو اور مزید فرمایا اِنْ كُنْتُمْ اَگَرْتُمْ تُؤْمِنُونَ تُمْ ایمان رکھتے ہو باللہ اللہ اکبر وَالْيَوْمِ الْآخِر اور آخرت کے دن پر تُؤْمِنُونَ بِاللہِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُونَ تَعْلِلَ یہی تاویلات کے اعتبار سے تمہارے لئے سب سے بہتر ہے تو اس چیز کو اللہ تبارک وطالعہ نے تمام مسلمانوں کو سب سے بہتر قرار دیا کہ سب سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اس نزا کو اس جھگڑے کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف لوٹائیں لیکن حالات اس کے برعکس ہیں جب کوئی نزا ہوتی ہے کوئی کسی طریقے کا اختلاف ہمارے درمیان رونما ہوتا ہے تو لوگ اس اختلاف کو لے کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے دیگر لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں اور دیگر تابوت کی پیر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں جن سے اس حل مسئلے کا حل تو ملنا دور کی بات اور وہ گمراہی میں مزید مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس لیے اللہ تبارک وطالعہ نے جو ہمیں اصول دیا ہے اس اصول پر ہمیں قائم رہنا ہے اسے مضبوطی سے اس اصول کو پکڑنا ہے تب ہی ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نور کے اندر بھی اس چیز کا کو بیان فرمایا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بولائیں لیاکما بینہم بینہم تاکہ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور انہی لوگوں کو فرمایا کہ یہی لوگ فلح اور کامیاب ہونے والے ہیں تو ایسے لوگوں کی کامیابی کی زمانت اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی اس اور مرتبہ بھی اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے جہاں اپنے اطاعت کی بات کہی وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کہی ہے اور اگر اولی الامر کی اطاعت کی بات کہی تو اس کو اپنے اطاعت اپنے تابع رکھا کہ رسول اللہ اور اس کے رسول کے تابع اگر کوئی بھی عالم فازل حکمرہ کوئی بات بتائے تو اس کی بات کو مانو لیکن اس کی بات ٹکراتی ہو تو ان کی بات کو چھوڑ کر اپنی بات کو اپنی اس نزا کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے اور میں نے جو حدیث جس کے راوی حضرت ابو حریرہ عزی اللہ تعالیٰ نوہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ میری تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ جس نے میری اطاق کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا تو اس آیت سے بھی یہ پتا چلا اس حدیث سے بھی یہ پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاق میں ہی کامیابی و کامرانی ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نیسا سورہ نمبر چار کی آیت نمبر اسی کے اندر اشارت فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاق کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاق کی اور بھی مزید آیتیں اور بہت ساری آیتیں قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اطاق جو کرنی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اللہ کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاق ہے اور جو ان اطاق کے تابع ہیں اللہ اس کے رسول کے مطابق کوئی بات بتاتا ہے ہمیں اس کی اطبع کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اشارت فرمایا سورہ محمد سورہ نمبر سیتالیس کے آیت نمبر تیتیس کے اندر کہ یا ایواللزین آمنون اتی اللہ و اتی الرسول و لا تبتلو عامالکم لوگو تم اللہ کی اطاق کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاق کرو اور ان کی اطاق کو چھوڑ کر کسی دیگر کی اطاق کر کے و لا تبتلو عامالکم اپنے عامال کو باطل اور زہر نہ کرو باطل نہ کرو تو ان تمام آیات سے ہمیں اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کی اطاق کا حکم دیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاق ہے آج لوگوں نے کن کن کی اطاقیں کرانا لوگوں سے شروع کر دیا اور دین اسلام کا نام لے لے کر کے اسلام بتا کر کے لوگوں کو دیگر لوگوں کی اطاق میں لگا دیا جبکہ اللہ نے ان کا اطاق کا حکم نہیں دیا تھا نہ یا اللہ رب العزت نے ان کی کوئی قرآن مقدس کے اندر دلیل نازل فرمائی تھی یا برہان نازل فرمایا تھا کہ فلا سکس کی تم اطاق کر لینا یا اس کی تقلید کر لینا تم کامیاب و کامران ہو جائے ہوگے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کی زمانت دی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسا کہ قرآن مقدس سورہ احزاب سورہ نمبر تیتیس کے آت نمبر اکیس کے اندر اشارت فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اشارت فرمایا ہے اسی کے مطابق ہم نمونہ جانے اور نمونہ جانتے ہوئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہر بات پر عمل کریں اور اس پر ڈٹ جائیں یہی استقامت ہے اور استقامت میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے اور بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں جیسا کہ ان میں سے ایک حدیث بھی ہے کہ کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں ترک کر کے جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب فیل پر فیل مزارہ پر جب داخل ہو جاتا ہے تو ہرگز نہیں کا معنی دیتا ہے تم ہرگز نہیں تم ہرگز ہرگز تم گمرا نہیں ہوگئے لان تذلو ما تمسکت تم بھیما جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے یعنی وہ دو چیزیں کیا ہیں کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مقدس و سنت رسولی اور دوسری میری سنت اب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتائی ہے اگر ہم اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے تمام لوگ مل کر کے ہم پر کفر کے اور تنہ تنہ کے فتوے ہم پر لگائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی سمانت دی ہے کہ وہ تم ہرگز ہرگز گمرا نہیں ہو سکتے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے